بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی رب زیدنی علماء اسلام علیکم ڈیئر ویور اٹس می ادیل انجم فرامیہ لینسٹیٹیوٹ حافظہ بار روڈ گچھناوالا ڈیئر ویور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں موگ ٹیسٹ کے بارے میں انفرمیشن سب سے پہلے کہ موگ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اس کے بعد بیٹا کہ موگ ٹیسٹ جو ہے نا یونیورسٹی کب سے کنڈکٹ کر رہی ہے اور کیسے اور کین سٹوڈنس کیا وہ کنڈکٹ کر رہی ہے وہ انفرمیشن آپ کو میں دینے جا رہا ہوں پلیز اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ اسے گائیڈ کر سکیں بے شک یہ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں ویڈیو شیئر کر دیں اگر نہیں تو فون پہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اسے گائیڈ کر سکیں ایک دو منٹ کی گیم ہے آپ اسے دیکھ کے تو پلیز اسے شیئر کیجئے گا دوسری بات اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ویسی زیادتی ہے سیریس اسے سبکرائب کریں یار لائک کریں شیئر کریں میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آئیں جی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ موگ ٹیسٹ کب سے کب پنجاب یونیورسٹی لے رہی ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے before the final exam کس طرح سے کنڈکٹ کرنے سے مراد آپ نے کس طرح سے اسے جوانا پیپر میں حل کرنا اور کس طرح سے آپ اس کو جوانا سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کی کورنسپونڈنس ہوگی یونیورسٹی کے ساتھ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں لے بیٹا اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے جو کہ پنجاب یونیورسٹی نے کیا کیا ہے اس نے آن لائن اگزیمنیشن آف بی اے بی اے سی اسوسیل ڈگرین سائنس آرٹس پارٹ ٹو آف یونیورسٹی آف دی پنجاب آر کمنسنگ فرام ففتھ آگست یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یونیورسٹی آف دی پنجاب نے کیا کیا ہے آن لائن اگزیمنیشن لینے ہیں جو بی اے بی اے سی پارٹ ٹو کہ اس کے لیے موک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے ہیں جو فائنل ایگزیم ہے وہ 5 اگست سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے موک ٹیسٹ جو ہے نا وہ کنڈکٹ کرنے ہیں اب کیا ہے انہوں نے موک ایگزیمینیشن کیا کیا ہے have been opened for the students who provided their email addresses till 19th July 2020 اب کچھ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک ابھی تک ان کو پروائیڈ نہیں کیا اپنا ایمیل تو بیٹا it is never ever possible that university will call you university کیا کرے گی اگر آپ نے online paper دینا ہے یہ ویڈیو ہے ابھی ان کے لیے جو online paper دینا چاہتے ہیں جنہوں نے online نہیں دینا بیٹا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کرے ہیں email address till 19th July 2020 تو وہ تو اب گزر گئی ٹھیک ہے آگے دیکھیں those who are providing their email addresses now will be covered in the next phase and their mock will be opened in the next week mock examination will be attemptable for every student once and will remain open till 28th July 2020 یعنی کہ آج 20 آج 26 ہوگی ہے آج 26 ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے 27 28 last ہوگی آپ کے لیے تو آپ بیٹا کیا کریں گے 27 سے پہلے آج ہی بلکے ویڈیو سننے کے فوراں بعد اگر آپ نے online paper دینے ہے تو آپ بے شک کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو بیٹا مجھ سے contact کر لیں no issue لیکن اگر آپ کو یہ میری ویڈیو ہی تھی answer سننے کے ساری سمجھ لگ جائے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا email جو جنرلیٹ کیا ہوا ہے تو university نے کہا ہوا ہے کہ unique email should be provided اور وہ unique سے مراد یہ نہیں کہ email must be unique مطلب کوئی بڑا کوئی different ہے unique email سے مراد بیٹا یہ ہے کہ ایسا email ایسا gmail جو آپ use کر رہے ہیں اور وہ آپ open کرتے ہیں daily base اور وہ آپ کا ہے ٹھیک ہے اس کا password بھی آپ کو پتا ہے اور آپ اسے use کرنا بھی جانتے ہیں اگر ابھی تک آپ کو email use کرنا نہیں آئے تو kindly email کرنا ضرور سیکھ لیں جس کو آتا اسے سیکھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے its first time in Pakistan کہ اس طرح کے situation ہے ہم online چیزوں کو deal کر رہے ہیں دنیا میں تو چلو ہو رہا تھا ہم ابھی کر رہے ہیں تو ہمیں سیکھنا پڑے گا کوئی issue نہیں ہے آپ دیکھیں اب کئی student ہے جن کو جناب وہ جوانا mail نہیں آ رہی تو وہ اپنی problem university کے ساتھ شیئر کریں university کو mail کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو جوانا reply کریں گے اگر reply نہیں آرہا تو پھر اگر ایک آدھی mail کر دیں آپ کو وہ انشاءاللہ reply دے دیں گے before twenty seven or twenty eight تو اس کے بعد آپ کیا کریں اپنی email میں آپ نے جب email کھول لی ہے تو صرف inbox نہیں چیک کریں اس کے نیچے آئیں گے draft ہوتا ہے all mails ہوتی ہیں trash ہوتا ہے spam ہوتا ہے تو spam میں ضرور چیک کریں spam میں وہ emails آتی ہیں جو accounts basically آپ کے اندر save نہیں ہوتے آپ نے جن کے ساتھ correspondence نہیں کیا ہوتا اگر ایک دو دفعہ میرے student کچھ میرے ساتھ email میں attach ہیں تو وہ مجھے mail بھیجیں گے تو مجھے وہ inbox میں آ جائے گی issue نہیں ہے چونکہ وہ میرے ساتھ already attach جاؤں میں نے پہلے ان کو email بھیجی ہو یا receive کر لی ہو یا تو اس لیے وہ میرے ساتھ attach ہو گیا ہے اور وہ save ہو جاتا automatically اور جو new ہوتے ہیں یا نئی mail کوئی آئے وہ sometimes spam میں چلی جاتی ہے because وہ ہمارے contact میں نہیں ہوتی تو spam آپ open کریں گے تو اس کے اندر وہ link open ہو جائے گا تو اس کے بعد جب وہ open ہو جائے گا تو آپ کے سامنے information آنا شروع ہو جائے گی اور message آپ کو نظر آ جائے گا anyhow تو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا your demo exam is open from till from now to till 28th july چار بجے تک انہوں نے آپ سے demo لینا ہے 28th july تک اور آپ please اس سے پہلے اپنا email جو ہے نا وہ اگر ابھی تک generate نہیں کیا اسے generate کر لیں اس کا password بھی لکھ لیں much better تاکہ آپ کو کوئی problem نہ ہو تو پھر کیا ہوگا to start the demo paper click the link given below وہ آپ کی email میں آئے گا آپ نے وہ link کو click کرنا ہے تو آپ کو آپ سے وہ demo paper لیں گے اب رہی بات بیٹا demo paper ہوگا کیسا تو میں آپ کو بتاتا ہوں demo paper کیسا ہوگا اس میں mostly یہ ہی ہے بیٹا کہ آپ کو demo میں بھی بتا دیا جائے گا اور final paper بھی کیسا ہوگا وہ بھی demo paper ہی final paper کا حصہ نہیں ہوں گے مگر اسی طرح کے final ہوں گے آپ کے demo کروانے کا مقصد motive university کا آپ کو accommodate کرنا ہے نہ کہ ڈرانا دمکانا ہے بیٹا دیان سے بات سن لیں اگر university نے آپ سے demo لینے ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ paper سے پہلے paper دے رہے ہیں ٹھیک ہے and that demo must be considered by you کہ یہ final paper ہے آپ اسے اچھے طریقے سے کریں اسے مزاگ نہ سمجھے بے شک یہ mock test ہے اس کا کوئی number نہیں ہے یہ final میں ایڈ نہیں ہوگا بات سمجھ رہے ہیں لیکن even then اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے it will have a good impression upon good influence on your examiner تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ demo اچھے طریقے سے کریں آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا نیٹ کیسے use کرنا ہے کس طرح سے ہم نے communicate کرنا یہ ہے وہ ہے demo دیئے بغیر آپ final paper میں مت بیٹھیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ demo دیں اور اس کے بعد demo یا mock test ایک ہی بات ہے بیٹا mock test اور demo میں کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ ہی ہے کہ آپ کے final test سے پہلے آپ سے یہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ